اس کو اچھی طرح سے کوٹھ کے وہ ڈالیں گے ہے نا اوپر سے آپ جو ریپر ہوتا ہے اس کا نا پلاسٹک ریپر ہے اس سے کر دیں یا ڈھکن ڈھکیا فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں ایک گھنٹے کے رکھنے کے بعد پھر ہوڑی نے اس ٹیک لیں آپ اس کو چار سے پانچ ساتھ میں بالکل ملا کے اس کو جو ہے نا ریپر اس سے جو ہے ٹیپ نہیں ہوتے ٹیپ اس سے آپ ٹیک کر لیں ٹیپ سے پھر آپ لیں الیمونیم پیپر اس میں اس کو سی کو نا اس کو رکھیں یہ چوڑی ہوگی نا ٹرکیسی کباب تو چوڑی ہوتی نا دھوڑی تو دو انچ کی اس طرح سے آئے پھر اس کو ریپ کر لیں گا الیمونیم پیپر میں پھر ہم اس سے کیا کریں گے اچھی طرح ریپ کریں گے تاکہ آپ کی کباب ٹوٹے نا پھر ہم اس میں جو کباب کے جو ہم نے مکسٹر جو تیار کیا ہے اس کو ہم مٹھی میں لیں گے بال کی شکل بنائیں گے اور اس میں ہم اچھی طرح سے دبا دبا کے دبا دبا کے اس کو ہم اس کی شکل دے دیں گے کباب کی شکل جزنا بڑا کو کباب چاہیے اس طرح سے آپ بنا لیں ایک کلو کو مکی میں میں جو ہے نا دس کا جو ہے بڑا سائز کا دس بنا لیں اور چھوٹے سائز کا جو ہوتا ہے تو وہ میرا خاص سے سترہ اٹھارہ ایسے بن جاتے ہیں اور اس سے بڑے بنائیں گے اور کم بن جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس پہ پین میں آپ رکھیں الیمونیم پیپر لگا کے اس کو چولے پہ رکھ دیں چھولے پہ ہلکی آنچ رکھیں کہ نا رکھنے کے بعد سارے سیکھیں جو ہے نا الیمونیم پیپر لگا کے اس پہ پین میں اور آپ جی سارے سیکھیں اس کے پر رکھتے ہیں کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا اس میں پین میں جائے اور جانے اس کا پانی سارے نکل جائے گا جو بھی ہوگا نا تو وہ پھر آپ ایک تبے پہ آئل ڈالیں دوسرے چھولے پہ آئل ڈالیں تبہ رکھیں اور ہلکا سی گریس کر کے نا آئل کو اور آپ اس میں جو یہ سیکھ آپ نے اس میں سٹیم دی ہوئی ہے آپ نے وہ اس پہ ٹانسفر کرنا اس پہ کرنے کے بعد آپ اسے الٹا سیدھا کر کے فرائی کر لیں فرائی کر کے آپ نے نکال لیا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پیاس شاپ کرنا ہے جونئر کٹ میں اور تھوڑے سی جو ہے نا ٹاماتر بارک بارک کٹ لیں اور اس میں شامل کر دیں اور تھوڑا سا دھنیا وہ بھی شامل کر دیں اس میں کیا آزمیں اور اس میں تھوڑے سی کالی مجھ ڈال کے نمک ڈال کے سے لیمن جوس کا مکس کر لیں پھر آپ روٹی بنا لیں روٹی بنا لیں روٹی جب آپ بنائیں نا اندر گھی ڈالیں اوپر نہ ڈالیں کیونکہ نا بہت زیادہ آئلی نہ ہو جائے آپ روٹی بنائیں چھوٹی چھوٹے سائز کی روٹیاں بنائیں روٹی میں آپ جو ہے نا اگھی لگائیں پھر اسے بیل کے اسے طبعے میں بنا لیں اس کے بعد آپ کیا کریں روٹی جب پک جائے اور جتنے افراد ہیں اس حساب سے بنا لیں اور اس کے اندر پھر آپ سیلڈ ڈالیں سیلڈ بنا لیں سیلڈ ہے پیاز ہے ہممم اور ہری میں شہر دنیا اس طرح سے لیمن جوس ڈالیں کالی مرش اور نمک ڈال کے اچھی طرح سے اس ایک طرف رکھ لیں پھر آپ نے کیا کرنا جو روٹی بنائی ہے اس کے پر آپ سیلڈ ڈالیں سیلڈ کے بعد آپ رائتہ ڈالیں ہری چٹنی بنا کر اس کو دنیا میں اچھی طرح سے آپ کا رائتہ تیار ہو جائے گا آپ اس میں ون ٹیبل سپون رائتہ ڈالیں پھر آپ اس کے اوپر ٹرکش کواب جو آپ نے بنائی ہے نا وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر رکھنے کے بعد پھر تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس پر رائتہ ڈالیں اور اس سے فول کر لیں اچھی طرح سے اور اس پر جو ہے نا بٹر پیپر ہے اس کے ساتھ آپ لگا کریں اور ڈش وغیرہ جیسے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کے سامنے رکھیں افطار پارٹی کریں لنچ باکس میں دیں بچوں کو اسکول کے لیے اور گھر پہ ہاں عید پہ عید کی دعوت میں بھی کریں اور افطار کی دعوت میں بھی تو بہت تیسٹی بہت یمی بہت جوسی بن کر تیار ہوتا ہے جناب یہ تو ریسپی بڑی یمی ہے اور بڑی مزدار ہے اور یقینی جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بہت مسائے گا بنانے کا بھی مزے آئے گا اور کھانے کا بھی مزے آئے گا تو جناب یہ تھی آج کی ریسپی اور یقین آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں مسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیچ پر اور ہمارے نمبر پر جو کہ میں آپ کو بارہ بتاتا رہتا ہوں مجھے اور سونیا کو دیجئے اجاعت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی خیال رکھے گا خاص طور پر پاکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانوں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالرز میں لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہنیا کیا جائے گا مزید معلومات کے لیے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں